اسلام علیکم اس وقت ہم اپا کچورہ لیک کے انڈری پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں مین اس کردو سے یہ 30 منٹس کی ڈرائیف پر موجود ہے اور یہاں پر جو ہے وہ گاڑیاں سب نے اپنی اپنی پارک کیوئے ہیں کیونکہ یہاں سے آپ کو ٹریک کر کے جانا پڑتا ہے تو چلی اب ہم یہاں سے اپنی ٹریکنگ سٹارٹ کرتے ہیں جی جناب حفظہ کے ساتھ ریڈی ہیں ٹریکنگ کے لیے ایسا ریڈیو چلو لائٹس کو فور اپر کچورہ لیک یہ ہمارے ٹور گائیڈ ہے مقصود صاحب چاہیے کیا ہمیں لے کے جا رہے ہیں اپر کچورہ کے لیے چلیں یہ خوبانی کے تریز ہلو بی 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 ہاںap آپ مرحبا ہوں کیسے آپ ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے سا راستے ہیں پتھے پتھے سے اسلام علیکم کیسے آپ یہاں پہ ہر جگہ آپ کو خوبانی کے ٹیز بلیں گے ابھی توڑ کے کھانا کیا میرے ممتیزہ آپ کے لئے خوبانی توڑھ را ہے آپ کے لئے خوبانی توڑھ را ہے بل فریش خوبانی بہانی لو کٹھن راستے سے گزر کے آئیے فرینڈز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمالیا کی پہاڑیاں ہیں اور اپر کچورہ لیک ان کو کنیکٹ کرتا ہے یہ ہمارے ڈسکوری پاکستان کے کرتا دھرتا ہے یہ سب کو ٹوئر کرواتے ہیں آج ہم ان کے ساتھ ہی آئے ہوئے ہیں جی آپ کا یہ کون سا ٹوئر ہے کلتے ٹوئر آپ کروا چکے ہیں ابھی تک الحمدللہ جو میرا گلگت بلکستان کا ہے وہ تیسرا ٹوئر ہے اور ویسے جو لوکل ٹوئر جو ہے ون یا ٹو ڈیس کے وہ وہ کون ملیر بکر ہے کہ وہ تو بشمار ہو چکے ہیں یہ تیسرا ٹوئر ہے گلگت بلکستان کا آج ہماری پوری ٹیم ہمارے پیچھے ہیں اور ہم آگے آگے ہیں لڑکی ٹوئر ہے ہم آگے ہیں مہمد ایسا جیت رہا ہے مہمد ایسا آپ آگے ہونا یہاں لڑک کا رسطہ یہاں، حلوازی، چکل روحی گا اور چکل جانگیا ہے آپ سبھی انجوائی کر رہی ہے موسیقی 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 ہفتہ ہو لے کہ چلنا کیسا لگ رہا ہے اس سیمنا جو ایدا ختم ہو چکا ہے کیونکہ چار سال پہلے والے سیمنا نہیں ہے ایک وہ ٹریکنگ تھی دو ہنیون پہ کی تھی ایک یہ ٹریکنگ ہے اس کا بھی ایک الگ اس پیدیا ہے اس سے مطلبک رہا ہے اس میں بھی اٹھا ہوں میں نے زوری یہ گے ہیں لکھا اب یہ جو سیڑھیاں تھی نا یہ اتنی خطرناک سیڑھیاں تھی اتنی چھوڑی چھوڑی حالت ٹائٹ ہو گئی کم سے کم بھی ہنڈرڈ سٹیئرز تو تھی ہیں اور وجی کی تو حفظہ پہ بہت ملے کے جو سانس پھولی ہے اتنی مشکل سے اترے ہیں تو بس گہرہ لمبا سانس لیں اور بس بغیر روکے اترتے چلے جائیں کیونکہ اگر آپ روکیں گے تو پھر آپ تھکیں گے سبحان اللہ 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 سبحان تو فائنلی ہم اپر کچورا لیک پر آگئے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ویو ہے اپر کچورا لیک کا اور گرمی اتنی زیادہ ہے اور پانی جو ہے وہ اتنا خوبصورت کرسٹل کلیر وارٹر ہے یہ آٹھ ہزار دو سو فیٹ کی بلندی پر یہ لیک واقع ہے اور اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ ٹو تھرٹی فیٹس ہے اس کے پانی کی جو ڈیپتھ ہے وہ ٹو تھرٹی فیٹ ہے اور یہاں کی جو اٹریکشن ہے وہ بوٹنگ ہے اور آپ کو یہاں پہ ٹراؤٹ فیش بھی ملے گی وہ آپ یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ ہے وہاں بیٹھ کے آپ ٹراؤٹ فیش انجوائے کر سکتے ہیں لیک کے ساتھ یہاں پہ بوٹنگ کا ہم نے پتا کیا تھا تو بوٹنگ کا فور تھاؤزن روپیز چارجز ہیں تو ہم نو لوگ جو ہے وہ ہیں تو وہ ہم ایکوالی ڈیوائیڈ کر لیں گے تو تقریباً فور ہنڈرڈ پر ہیٹ پڑے گا جو کہ برا نہیں ہے موسیقی 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 ساں کتا دے گی آپ بوٹ پہ چا رہے ہیں چالیں موسیقی موسیقی أسلاشا اچھا اچھا نام ویدید كورا ہم جاروی سیمت درمی آپ نمارا آئیو انجوائی اتنا حسین منظر تھنڈی تھنڈی ہوا اور بوٹنگ اس کا تو اپنا ہی مزا ہے بھائی میرے مات پکڑا بھائی بوٹ پہ پیٹنے سے پہلے تنی گرمی لگ رہی تھی اور جیسی بوڑنگ سٹارٹ ہوئی ہے جو ہوا چلی ہے جو مزا آیا ہے ہم نے تو بہت زیادہ انجوائی کیا آپ جب بھی ہاں پر آئیں بوٹنگ ضرور انجوائی کریں امسا کے اوپر پانی پہلے رہا ہے امسا 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 بوٹنگ سے جو ویو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور کیا مزا آتا ہے بس بیان ہی نہیں کیا جا سکتا امسا 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 واچھا امسا امسا بہت زیادہ مزا آیا ہے آج کا دن اپر کچورہ پہ بہت زیادہ گزرا ڈیوائٹ کر کے چل رہے ہیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں نوٹیفکیشنز میں بیل آئیکن کو ضرور دوائیں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم پر ملتی رہے ہیں اب ملیں گے ہم اپنی نیکسٹ ٹائم پر ملتی رہے ہیں